اگر آپ کی گھرہ سے دیکھ کر کیا کرے ہیں نا بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک آیت یہ بابِ زرہ بھائی ازریبوس ہے ایک آیت کا مطلب مطلب کہانی یہاں اور نقل اور یہاں پر نقل ہی معنی ہے ٹھیک ہے خوکیہ یہ بیلے ماضی مجبول کا سیگہ ہے خوکیہ بابِ زرہ بھائی ازریبوس ہے خوکیہ انہا رجولن اس طرح غلامن یہ حکایت بیان کی گئی ہے کہ ایک شخص نے ایک غلام خریدا ایک شخص نے ایک غلام خریدا اس میں انہا حرف مشبہ بل فیل ہے اور رجولن جو ہے یہ اس کا اسم ہے اور اس طرح غلامن یہ پورا جملہ ہو کر کے اس کی خبر ہے اور پھر یہ پورا مل کر کے یعنی انہا حرف مشبہ بل فیل اپنے حسم اور خبر سے مل کر کے خوکیہ کا نائب فائل ہے ایک شخص نے غلام خریدا باقال لہو تو کس نے اس سے کہا کس نے غلام نے اس سے کہا یعنی آقا سے کہا یہ کہا یا مولایا اے میرے آقا اریدو من کا سلاستہ شروع تی میں آپ سے تین شرطیں شرطوں کا ارادہ کرتا ہوں میں تم سے تین شرطوں کا ارادہ کرتا ہوں ارادہ یو ریدو کون سب آپ سے ہوا کون سب آپ سے ہوا بابی فائل سے بابی فائل میں ارادہ کرتا ہوں من کا آپ سے سلاستہ شروع تیم تین شرطوں کا اہدو ہا ان لا تمنعنی انسلاتی ان میں کہے ایک یعنی ان سرطوں میں کہے ایک کیا ہے ان لا تمنعنی انسلاتی اذا دخلا وقت ہا ان میں کہے کیا ہے کہ آپ مجھے منع نہیں کریں گے نمازتے جب اس کا وقت داخل ہو جائے آپ مجھے منع نہیں کریں گے نمازتے جب اس کا وقت داخل ہو جائے گا پہلی شرط اب یہاں پر ہم نے یہاں پر ابھی ہم پہلی شرط پہ روکتے ہیں دیکھئے یہاں پر ہم نے جو ہے سلاسطہ سروطن پڑھا تو سلاسطہ سروطن کیوں پڑھا یہ سلاسطہ جو ہے ممیز یہ ہے کیا نام ہے ممیز ہے اور شرطن جو ہے یہ تمیز ہے ممیز مضاف اور شرطن تمیز مضافل ہے اور یہ مفہول بن رہا ہے قرید و فیل کا ٹھیک ہے اسی لئے ہم نے وہاں پر مفہول ہونے کی بنیاد پر سلاسطہ پڑھا اور وہ ممیز بھی ہے بہرہات آدوہا آدوہا اللہ تمنعنی تمنعنی یہ فیلے نہیں ہے فیلے منفی ہے منفی منصور لا تمنع منع نہ کر تم منع نہ کرنا کس سے منع نہ کرنا تم انیس سلاتی نماز سے کذا دخلا وقت ہوا جب اس کا وقت داخل ہو جائے کون فائل بن رہا ہے کون مفہول بن رہا ہے آپ عبارت سے اندازہ لگا سکتے ہیں وچانی دوسری دوسری شرط ان تستخدم ان تستخدم ان تستخدم نی بن نحاری دوسری شرط کیا ہے کہ آپ مجھ سے دن کو خدمت لیں دوسری شرط کیا سکتے ہیں کون سب آپ سے باب استفال استخدم دوسری شرط کیا سکتے ہیں وَلَا تَسْتَ تَسْغَلَنِ بِن نَحِلِ اور رات کو مجھے اپنی خدمت میں مسئول نہ رکھیں اسطلاحی ترجمہ یہ ہوگا یہ تو لفظی ترجمہ یہ ہوگا کہ مجھ کو آپ مسئول نہ رکھیں رات میں یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ آپ مجھے رات میں اپنی خدمت پر مسئول نہ رکھیں جن کو آپ کو جو کام لینا ہے آپ لیں یہ بھی مزار منفی ہے معروف کا سیگا ہے اور بابیں فتحہ یفتحوں سے آپ مجھے مجھول نہ رکھیں رات میں دوسری شرط پہلی شرط کیا تھی کہ آپ جو ہے مجھ سے نماز سے نہ رکھیں دوسری شرط یہ ہے کہ آپ دن میں مجھ سے کام لیں رات میں کام لیں وَسْسَالِسُ اَنْتَجْعَلَلِي بَيْتَنِ تیسے شرطی ہے کہ میرے لیے ایک گھر مقرر کریں جو آلہ کا معنی ہوتا ہے بنانا لیکن یہاں پر مقرر کرنا تیسے شرطی ہے کہ آپ ہم میرے لیے ایک گھر مقرر کریں لَا يَدْخُلُهُ اَحَدٌ غیری ایسا گھر متعین کریں لَا يَدْخُلُهُ جس میں کوئی داخل نہ ہو کوئی داخل نہ ہو غیری میرے علاوہ میرے علاوہ کوئی داخل نہ ہو وَقَالَ لَهُ تو وَقَالَ لَهُ لَكَ ذَلِكَ تو آقا نے اس غلام سے کہا یہ فقالہ کا فائل جو ہے آقا وہ آقا ہے آقا نے لَهُ اور وَقَالَ لَهُ وَقَالَ لَهُ جو زمیر لوٹ رہی ہے وہ غلام کی طرف لَهُ میں جو زمیر فقالَ لَهُ تو آقا نے اس سے کہا یعنی غلام سے کہا لَكَ ذَلِكَ وہ تیرے لیے ہے یعنی تجھ کو یہ تینوں شرطیں ہم قبول کرتے ہیں سنظر الہ حاضح البییوط تو ان گھروں ان گھروں کی طرف دیکھ ان گھروں کو دیکھ خطافہ بیہا خطافہ کا فائل غلام ہے خطافہ بیہا تو غلام نے ان گھروں کی گھروں کا چکر لگایا خطافہ کا معنی ہوتا ہے چکر لگانا تو اسی سے وہی تواف بن ہے تواف تو یہ غلام نے ان گھروں کا چکر لگایا حتہ رہا بیتن خرابت یہاں تک کہ اس نے ایک خراب گھر دیکھا خراب گھر دیکھا یہاں مرات کیا ہے ویران گھر دیکھا ہتہ رہا بیتن خرابن یہاں تک کہ اس نے ایک ویران گھر دیکھا فخت آ رہو تو اس کو چل لیا فخت آ رہا کون سے باب سے ہے باب اس کیال اس کیال فخت آ رہو تو اس کو اس نے چل لیا فقال لہو مولا تو آقا نے اس کو کہا مولا نے اس کو کہا مولا یہی اس کا فائل ہے فقال کا فقال لہو مولا ہو تو اس کے آقا نے اس سے کہا لیمہ 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 اختر تل پھرابا تم نے یہ ویران گھر کیوں چنا سب رہو تو راڈ یہاں بھی کمنٹل لگ کیا ہے موسیقی سمجھے پناہ لینا پناہ لینا ہی کی معنی میں تو گلام نے اس کی طرف یعنی اس گھر کی طرف بل لیلی رات کو پناہ لیا خفی بازل لیالی کسا خدا مولاو مجمعن لیشرابی واللہبی تو رات کا رات کا باز نہیں تو بازل لیالی تو راتوں میں سے یہ لیالی جو ہے یہ لیل کی جمعہ ہے تو راتوں میں سے باز یعنی ایک رات یہاں مراد ایک رات تو راتوں میں سے ایک رات کسا خدا مولاو اس کے آقا نے جمع کیا لوگوں کو جمع کیا لیشرابی واللہبی شراب اور کھل کھوٹ کے لیے مراد ہے کہ ایک اس نے جو ہے ناچ وغیرہ یہ وہ سب اس کے لیے اس نے ایک رات ناچ ورنگ کی محفل سجائی ناچ ورنگ کی اس نے ایک محفل سجائی اس میں شراب نوشی وغیرہ یہ وہ سب اس کی ایک محفل اس نے سجائی فَلَمَّا اِن تَسَفَلْ لَيْلُ تو جگ آج ہی رات گزر گئی اِن تَسَفَ یہ اس کا معنی ہے آدھا ہو جانا اِن تَسَفَ پہلے سے پہلے سے باب سے ہے فَبِیت فیال اِن تَسَفَ اِن فیال اِن تَسَفَ اِن تَسَفَ اِن تَسَفَ لَيْلُ تو رات جو ہے آدھی ہو گئی وَتَفَ رَقَ اَسْحَابُ اور اس کے جو ساتھی ہے وہ بچھا گئے منتصر ہو گئے جدہ ہو گئے اِن تَسَفَ اس کے جو ساتھی ہیں یعنی اس کے جو مہمان تھے احباب وہ سب کیا ہو گئے بچھا گئے فَرْ لَقَ کونسے لاب سے ہے با بیٹا فول کام يتوفو فی الدار فوقف على خجرت الهولام جو آتا ہے یہ اٹھا یتوف فدداری اور گھر کا چکر لگایا وَبَقَفَ عَلَىٰ حُجْرَتِ الْغُلَام تو غُلَام کے حُجرے پر ٹھہرا وَبَقَفَ عَلَىٰ حُجْرَتِ الْغُلَام فَعِذَا فِيهَا اِن دِيلٌ مِن نُورٍ مُعَلَّقٌ مِن السَّمَائِ تو یہاں فَعِذَا جو ہے یہ اچانک اچانک کے معنی اچانک اس نے فَعِذَا فِيهَا تو جب اس نے دیکھا یہ یہاں پر مراد ہوئے ہے کہ اس نے دیکھا فِيهَا کہ اس میں ایک جو ہے لالٹین ہے نور کی ایک ایک کندیل لالٹین ہے مُعَلَّقٌ مِن السَّمَائِ جو لٹک رہی ہے آسمان سے سمجھے یہاں پر جو ہے وہ ایک فیل اس کا راہہ فیل وہاں مقدر ہے لب یہ ہے کہ اس نے دیکھا تو اچانک اس نے دیکھا کہ اس میں ایک کندیل ہے جو لٹک رہی ہے نور کی کندیل ہے جو لٹک رہی ہے آسمان وَلْغُلَامُ فِي السَّجُودِ اور غلام جو ہے سجدے میں ہے یُنَاجِ رَبَّهُ یُنَاجِ رَبَّهُ اپنے رب سے منازات کر رہا ہے یعنی غلام سجدے میں اپنے رب سے منازات کر رہا ہے وَهُوَ يَقُولُ اور وہ کہہ رہا ہے الٰہی اوجبتا علیہ خدمتا مولایا نہارت کہہ رہا ہے کہ اے پروردگار کونے مجھ پر میرے آقا کی خدمت واجب کی ہے دن میں تُو نے دن میں میرے آقا کی خدمت مجھ پر واجب کی ہے وَلَوْ لَا هُوْ مَسْتَغَلْتُ إِلَّا بِخِدْمَتِكَا لَيْلِي وَنَحَارِي مَسْتَغَلْتُو میرا دن جو ہے میرا دن اور رات تیری ہی خدمت میں ہوتا میری دن رات تیری ہی خدمت میں ہوتا اے میرے پروردگار میرے رب فاظر نی تو مجھے معذور رکھ مجھے معذور رکھ مطلب یہ ہے کہ میں معذور ہوں کہ میں تیری دن اور رات جو ہے خدمت نہیں کرتا تو میری اس معذرت کو تو قبول فرما فاظر نی ربی یہاں پر جو ہے یہ عمر کا سہگا ہے تو میری تو مجھے معذور رکھ کہ میرے رب فلم ید المولا ینتظرو ینظرو الیہی حتی طلاح الفجر یہاں دیکھو زالہ زوال زالہ یزیدو زائل ہونا ہوتا ہے معنی مطلب جناہ میں ختم ہو جانا یہ ہوتا ہے لیکن جب لم کے ساتھ میں آ جائے گا تو پھر معنی نہ ہوگا برقرار رکھنا زائل نہ ہونا مطلب برقرار رکھنا تو معنی ہے لم يزل مولا اور ینتظرو یایہیی تو آقا اس کی طرف دیکھتا رہا دیکھنا ظاہر نہیں ہوا دیکھتا رہا تو اس کا مولا اس کی طرف دیکھتا رہا حتیم 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 یہاں تک فجر طلوع ہو گئی پر طفح چندیل اور جو لالٹیل ہیں وہ آسمان کی طرف اٹھ گئی آسمان سے لیٹھا کری تھی تو اٹھ گئی یہ وَإِن خَتَمَس تَتَفُ اور چھت جو ہے وہ ختم ہو گئی مطلب بند ہو گئی چھت میں جو لالٹیل لٹا کر رہی تھی وہ جو ہے بند ہو گئی اور چندیل اٹھ گئی